لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال یہ معین شخص جو دجال ہوگا اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں نمبر ایک کہ وہ شخص ہے قطعی ہے یقینی ہے اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان دیا دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت گویا کہ تسخیر کائنات گویا کہ نقطہ اروج کو پہت چکی ہیں تمام اختیارات الہی تقریبا اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوگی جو بڑے سے بڑے موجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیئے ہیں وہ موجزے کر کے لکھائے گا وہ مردہ کو زندہ کرے گا مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا ان کی روحوں کو اگرچہ یوٹی روحیں ہوں گی وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھیس بدل کر آئیں گے لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے یہ سپریچوالزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں یہ در حقیقت اسی کا ایک بدل وہ کھلے بے آمان کو کہے گا جہاں فلکل جٹیل جو ہے کوئی سہرہ تھا گلو گلدار کر دے گا جب چاہے گا جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا فاصلہ اس کے لئے بے مانی ہوگا اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ اسی ہاتھ کا ہوگا یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدر جا رہی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ گئی آج سے سو سال پہلے شاید انسان ان کی جو کا تصور نہ کرتا کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ اسی ہاتھ کا ہوگا آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں یعنی کہ ریڈار جو لگے ہوئے ہیں دونوں کانوں کے اس کا ایک قدم اگر مدینہ میں ہوگا تو دوسرا بیتر مقدس میں ہوگا اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گا سنی جا رہی ہے کہ نہیں یہ ساری قدرت ساری قوتیں تسخیر کائنات کلیتا ایک آدمی کو تیر کر دو ٹکڑے کرے گا دونوں ٹکڑوں کو علیہ دا کرے گا ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا احادیث میں اس آئیوں کو چھوڑے گا سرجری جدر جا رہی ہے کوئی جب نہیں کہ وہاں تک آتی بہت جا فریز کر کے تو یہ معاملہ اب ہوئی سکتا ہے لیکن یہ کہ ابھی اہلا اور قدم کیا ہوگا کچھ نہیں کہتا یہ چیزیں تو ہیں متفقن علیہ البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں تھے اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی کسی درجے میں ابھی قطعیت کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجے میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوان اختیار دیا اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاطیل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال دو دجل کرے گا یا تو وہ دو دجل کرنے والے دو دجال علیدہ ہیں یا یہ دونوں دجل کرنے والا شخص ایک ہی ہے بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا اب تک کہنا چاہیے آج تک نہیں اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اس پر پور موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگویں ہوئی ہیں تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاہار کاسف ہے لیکن یہ کہ اب میری رائے یہ ہے کہ یہ دو شخص ہیں علیدہ علیدہ بلہ وعالم لیکن ایک رائے تک میں پہنچ چکا ہوں اس لیے ابو براہت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ کے دریئے سے وہ آگے بھی پھیلے گی تو اہلِ علم کے ساتھ اس معاملے کے اندر تبادلے خیالات کی بھی نومت آئے گی انشاءالتا لیکن یہ کہ اس میں یہ بات پتہی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا البتہ یہ کہ آیا وہ دو ہوں گے دو مختلف اوقات میں یا ایک ہی ہوگا ایک ہی وقت میں صرف اس میں اختلاف میرے نظریک وہ دو ہوں گے ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے المسیح الدجال جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں تیس دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے جن میں تھے پانچ چھے تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ سے متفلی اٹھ پڑے ہوئے تھے بعد میں وہ محمد علی باب ہو کسی طریقے سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا یہودی ہوگا یہ ہے اصل میں وہ شے اور اس میں جو ان دونوں شخصیتوں کے مابین اگر کوئی ذرا سا اگر ابحام رہا ہے تو میں ایک حدیث بھی نوٹ کر کے لایا تھا حضرت عبادہ ابن سامیت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے عن رسول اللہ ہے میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے اور یہ سنن عبی دعوت کی روایت بہرحال میں جو کچھ حرف کر رہا ہوں کہ میں اس لائے پہنچا ہوں کہ یہ دو علیہ دا شخصیتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح دجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ ترکے کہ میں مسیح چونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا اس لئے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے دجال اکبر میں صرف اشارہ کروں گا پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفیل سے گفتگو ہوگی وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے جو خدای کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا خدا ہوگا یہ جھوٹا مسیح ہوگا المسیح الدجال الدجال الاکبر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی تین نشانیاں ہیں جبکہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی ایمان کسی شخص کے ایمان لانے کا توبہ کرنے کا پائیدہ نہیں ہوگا ویسے تو علامات قیامت جو ہے وہ میں سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بیسر خود علامات میں سے اس کے بعد دس علامتیں حضور نے گنوائی ہیں اور اور وہ تدریجن پوری ہوتی چلی جائیں گی آخری علامات کے لئے حدیث سن لیجئے عنہ بی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاس اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان آخیرہ تین نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ آمال سالحہ کی کمائی نہیں کی تھی یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لئے بند اب جب موت کے آثار شروع ہو گئے اب توبہ کرنا پائدہ نہیں اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا معالم یغرغر جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں گھنگرو بولنا شروع ہو جاتا ہے معلوم ہوتا کہ اب جا رہا ہے اب توبہ بکھا دی اسی طریقے سے پوری نور انسانی کے لئے توبہ کا دروازہ بند ہو گا اب کسی کے لئے توبہ نہیں ایمان میں اور اس کے لئے تین علامتیں بیان ہوئی ہیں یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا تین چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور اپنے ایمان میں اس نے کچھ عامال سالحہ کی کمائی نہیں کی تھی اب قتل مفید نہیں ہوگا اس کے لئے ایمان لانا وہ تین نشانیاں ہیں قلوع الشمط من المغرب سورج مغرب سے قلوع ہوگا نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مغرب سے نکلے گا وہ خروج دجال وطاپت الارض ایک دمین سے کوئی چوپایا برامت ہوگا بعض حدیث میں آتا ہے کہ مروعہ کے قریب سے وہ برامت ہوگا جو گرتگو کرے گا انسانوں سے یہ بلکل خرق عادت یعنی وہ چیزیں جن کا کوئی تعلق اسماد دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی فیزیکل لاؤ سے تعلق نہیں ہے وہ بلکل موجزے ہوں گے خرق عادت ہوگا اور خروج دجال وہ دجال جو خدای کا دعویٰ کرے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کے سامنے رکھ سکیں گے اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تقسیم کر کے اس کی پرستش شروع کر دیں میرے نظریک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف کر دیں گے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانیوں میں سے